بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں سچ کے ساتھ میں آپ کا میزوان سردار محمد اشرف قان آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج ہم ذکر کریں گے دو تین جو واقعات ہوئے ہیں جو چین اور پاکستان کے تعلقات کو کافی حد تک متاثر کرنے والے واقعات تھے اور تسلسل سے جیسے کہ چین اور پاکستان کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلقات کو خراب کرنے کا کوئی نہ کوئی بیرونی یا اندرونی یا جو کوئی مشترے کا منصوبہ رہتا ہے یہ ایسا ہی ہوا داسو ڈیم کے اوپر کام کرتے ہوئے لوگوں کے اوپر دہشت کردی ہوئی اس کے نتیجے میں چائنیز انجینئر کو نو کے قریب لوگ مر گئے اس حادثے کا شکار ہوئے اس سے پہلے چائنیز صفیت کوئیٹہ گئے ہوئے تھے ان کے اوپر دہشت کردی نے حملہ کیا تھا تو اس طرح سے اگرچہ کہ وہ حادثے کے وقت وہاں موجود نہیں تھے لیکن بارہ حادثہ تو ہوا دہشت کردی کا واقعہ تو ہوا لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ چائنہ نے اپنا جو پاکستان میں ان کے جو منصوبے ہیں اس کے اوپر سلطخانے میں ڈالنے کا ارادہ یا فیصلہ کر لیا ہے تا وقت ہے کہ اس کو پاکستان کی طرف سے کوئی مکمل تحافظ اور انڈریسٹیننگ نہ ہو لیکن اچھا ہوا کہ ہمارے وزیر خارجہ اور ہمارے ڈی جی آئی س آئی دونوں چین کے دورے پہ گئے اور لوگوں کا کہنا ہے باس کا کہ چین نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور چین نے ایکچولی ان کو طلب کیا تھا اور چین جو ہے وہ مکمل طور پر اشورنس چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چین کے ساتھ کوئی ڈبل گیم نہ کھیل رہا ہو کیونکہ بات لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے چونکہ روایتی طور پر بہت ہی اچھے تعلقات رہے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ ہمیں اپنی پوری طرح سے اپنے گہرے میں لے چکا ہے بہت ساری چیزیں ہماری مجبوریاں ہیں اقتصادی مجبوریاں خاص طور پر لیکن ابھی پاکستان نے افغانستان میں فیسلیٹیٹ کیا ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کو اور امریکن ایکسٹ کو افغانستان سے فیسلیٹیٹ کیا ہے اور پاکستان کے اوپر سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ہے ملٹیپل قسم کے تو ان ملٹیپل پریشرز کی موجودگی میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چائنہ پاکستان کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ نہ کر لے تو اسی سلسلے میں پاکستان کے فارم نیسٹر اور ہمارے ڈی جی آئی ایس آئے گئے ہیں چائنہ اور وہاں سے وہ واپس لوٹے ہیں تو امید کرنی چاہیے کہ آئندہ دنوں میں اور آئندہ ہفتوں میں اس کے پازیٹیو ریزلٹس آنا شروع ہو جائے کیونکہ چائنہ کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ پاکستان کی اقتصادی پاکستان کی حربی اور دفاعی لحاظ سے بلکہ ہر لحاظ سے چائنہ کے ساتھ پاکستان جو ریلیشنشپ ہے وہ بہت امپورٹن ہے خاص طور پر ایسے ماحول میں جب ہندوستان پاکستان کے لیے پاکستان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایڈورسری کام کرتا ہے انٹرنیٹ اور چائنہ ایکچولی جو ایف ای ٹی ایف کا جو معاملہ اس میں بھی چائنہ نے بھرپور طریقے سے پاکستان کی ہر لیول پر حمایت کی ہے اگر پاکستان کی چائنہ حمایت نہ کرتا تو پاکستان آج بلیک لسٹ میں ہو چکا ہوتا شامل تو یہ باتیں بہت ضروری ہیں کہ پاکستان کی جو پالیسی ساز لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ ہیں کہ ایران جو چائنہ ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کسی قسم کا بھی رکھنا یا کسی قسم کی غلط فہمی یا کسی قسم کی جو درار ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے چونکہ چائنہ ہمارا آل ویدر فرنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اب زیادہ تر چائنہ کے اوپر ہمارا دفاعی پوزیشن کا بھی اور ملٹری ایکورمیٹس کا بھی سب سے زیادہ انحصار اب چائنہ پہ ہے چائنہ کے اقتصادی منصوبے پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہیں اور پاکستان ان کو پوری طرح سے پوری طرح سے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کر رہا ہے کمیٹڈ بھی ہے تو اس لیے اس امید پر کہ ہمارے وزیر خارجہ حالانکہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہے اور ان کے اداروں سے بھی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ چائنہ کے ساتھ ریلیشنشپ کے سلسلے میں عمران خان کی حکومت میں وہ جو ہے وہ گرم جوشی نہیں پائی جاتی جو اس سے پہلے کی حکومتوں کا اور چین کے درمیے رہا چین ہمارا بڑا ہی بڑا ہی قابل بھروسہ دوست ہے اس کے مقابلے میں کہ امریکہ کبھی بھی قابل بھروسہ دوست نہیں رہا باکہ امریکہ پاکستان کو صرف اپنے اپنے سیاسی اور جو سٹیٹیجک مفادات ہیں اس کے لیے پاکستان کو استعمال کرتا ہے اور جب اس کو پاکستان کی ضرورت نہیں رہتی تو وہ اس کو مکھی طرح نکال کے پھیک دیتا اس طرح اب چونکہ پاکستان کا اس ریجن میں بہت اہم رول ہے افغان کرائسز کی موجودگی میں ایران کے ساتھ ریلیشن کے معاملے میں روس کے ساتھ معاملات میں اور خود سب سے بڑی بات یہ کہ افغان دھڑوں کے درمیان جو اتفاق رائے ہے یا ریکنسلیشن ہے اس میں بھی پاکستان کا اہم رول معلوم ہوتا ہے اور اس کو ہونا چاہیے تھا اور لیکن اس کو سنسبلی استعمال کر کے افغانستان میں استقام لانے کی کوشش کرنی چاہیے اور چائنہ افغانستان میں پاکستان کی ان کوششوں کو بڑے اچھے طریقے سے سپورٹ کر سکتا ہے اس طالبان کو بھی گفتگو کی اور دوسرے جو فیکشنز ہیں ان کو بھی مذاکرات کے ذریعے اپنے معاملات جو ہیں وہ حل کرنے کی طرف مائل کر سکتا ہے اس لیے پاکستان کا چائنہ کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے ہونا چاہیے اس میں جتنے بھی رکھنے ہیں اس میں جتنے بھی کمیاں اب تک ہوئی ہیں مزشتہ تین سال میں جو غلط میں یہ ہوئی ہیں اس کو جلد سے جلد خاتمہ کر کے ہمیں آگے موف کرنا چاہیے کیونکہ حادثے کے جو اس سے پہلے جو ہے وہ جو سی پیک کے سلسلے میں جو اجلاس ہونا والا تھا وہ بھی انہوں نے چائنہ نے ملتوی کر دیا تھا جو بہت ہی سیریس بات ہے کیونکہ یہ بہت عرصے کے بعد بڑے لمبے عرصے کے پلین کے بعد یہ جو بات ہوئی تھی اور اب چونکہ اس کا بیک برنر پہ رکھا جانا پاکستان کے حق میں کسی طرح بھی حق میں نہیں ہے اس لئے پاکستان کی حکومت کو پاکستان کی جو جو دفاعی وہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اس بات پر اچھی طرح غور و فگر کر کے اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے تاکہ پاکستان اپنے معاملات کو خود اپنے ہاتھ میں لے اور اپنے ان دوستوں کے اوپر زیادہ برحوصہ کرے جو برحوصہ کرنے کے قابل ہیں اسی پر آپ سے اجازت چاہیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے